بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے سیاہ رنگ کے بادل دکھائی دیتے تھے جنہاں سے سیاہ رنگ کے ان باغوں کی وجہ سے اس شہر کا نام کالا باغ پڑ گیا یہ قصبہ دو حوالوں سے پوری دنیا میں مشہور ہوا اس کا پہلا حوالہ مغربی پاکستان کے گورنر نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان تھے یہ صدر عیوب خان کے دور میں موجودہ پاکستان کے گورنر تھے اور اس قطعے کی دوسری وجہ شہرت کالا باغ دیم ہے کالا باغ کے مقام پر پہنچ کر جاتا ہے لہٰذا انیس سو ترپن میں عالمی ماہرین نے اس شکا کوئی ڈیم کے لیے شاندار قرار دیا تھا انیس سو ساٹھ میں آیوب خان نے انڈیا کے ساتھ سن تاس معایدہ کیا تو اس معایدے کے تحت پاکستان نے راوی سطلج و دریائے بیاس کا پانی آٹھ کروڑ روپے میں انڈیا کو پیش دیا اور اس کے وضلے میں پاکستان کو کالا باغ ڈیم بنانے کی اجازت مل گئے لیکن کام شروع ہونے سے پہلے ہی عیوب خان کی حکومت ختم ہو گئے جائے خان کا دور آیا تو پاکستان ٹوٹ گیا بٹو صاحب آئے تو وہ داخلی سیاست ملوچ گئے اور جنرل زیاءاللہ کا آئے تو افغان وار شروع ہو گئے لہذا یوں کالا باغ ڈیم بلتوا کا شکار ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ انیس سو چوراسی میں جنرل زیاءاللہ نے کالا باغ ڈیم کی تعمیر شروع کروا دی اس دور میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا اور یہ ڈیم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کنٹرو ورسی کا شکار ہو گیا حکومت نے سروے کے لیے ایک برطانوی کمپنی ہائر کی تھی اس کمپنی کے نوٹس میں یہ بات آئی کہ انیس سو انتیس میں دریائے سندھ میں ایک خوفناک سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے نوشہرہ شہر پانی میں ٹوپ کیا تھا یہ کمپنی یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ نوشہرہ شہر میں کتنا پانی آیا تھا اور اس کی سطحہ کیا تھی یہ لوگ شہر میں چلے گئے کمپنی نے شہر کا اندازہ لگانے کے لیے مکانوں کے اوپر نشان لگانے شروع کر دی یہ نشان دیکھ کر نوشہرہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ اگر کالا باگ ڈیم بن گیا تو سارا شہر پانی میں ٹوپ جائے گا اس وقت اے ان پی افغان پالیسی کی وجہ سے جنرل زیاء اللہ کے خلاف دی سلطہ اے ان پی نے اس ایشو کو اٹھا لیا جو کالا باگ ڈیم کی تعمیر رک گئی انیس سو چوراسی سے آج دوہزار دس تک بے شمار حکومتیں آئیں انہوں نے کالا باگ ڈیم بنانے کا اعلان کیا یہ حکومتیں ختم ہوئیں لیکن کالا باگ ڈیم نہ بن سکا فرسط پاکستان کو کالا باگ ڈیم کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں ماہرین کا خیال ہے کہ اگر یہ ڈیم بن جائے تو ملک کو سالانہ تیس ارو روپے کی عامتن ہوگی جبکہ تیس ارو روپے کے قریب ہمارا ذرہ مبادلہ بھی بچے گا ہمارا بجلی کا شارٹ فال چار ہزار میگا وات ہے یہ ڈیم ہمیں چار ہزار میگا وات بجلی بھی فراہم کرے گا ہم اس ڈیم میں ستر لاکھ اکر مقاف فٹ پانی جمع کر سکتے ہیں جس کا فائدہ لازمان ہماری زارات کو ہوگا ہمارا دو لاکھ پیس ہزار اکر مقاف فٹ پانی سالانہ سمندر میں سائے ہو جاتا ہے اس ڈیم سے یہ پانی بھی پچ جائے گا اور عالمی پینٹ ڈیم کی تعمیر کے لیے ہمیں سات بلین ڈالر دینے کے لیے تیار ہے ہمیں یہ کرزہ بھی مل جائے گا دنیا بر کے مہارین یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ اس ڈیم سے نوشیرہ اور مردان کو کوئی خطرہ نہیں اس سے سندھ کی زمینیں بھی متاثر نہیں ہوں گے اور یہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے کیونکہ اگر یہ ڈیم نہ بنا تو پاکستان پجلی کے بہران کے ساتھ ساتھ کہے سالی کے شکار بھی ہو جائے گا خواست دو دن سے یہ ایشو دوبارہ قومی اس وقت کے فلور پر ڈسکس ہو رہا ہے اور پچھلے دھائی سالوں میں پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان مسلم لیگ خام خیال پہلی مرتبہ کالا باگ ڈیم کے ایشو پر ایک ہوتی ہوئی دکھائے دے رہی ہیں این بھی اپنے پرانے موقع پر قائم ہے جبکہ آج سندر سملین اس ڈیم کے خلاف قرار داد پاس کرتی ہے کیا کالا باگ ڈیم ایک سیاسی زد ہے اگر ہاں تو اس کا نقصان کس کو ہوگا کیا یہ مسوبہ ورکیبل ہے یا پھر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے اور تین اگر کالا باگ ڈیم بنا کر اس کی رائلٹی اور چارج سوبہ خیبر پختون خوا اور سوبہ سندھ کو دے دیا جائے تو کیا اس مسوبے پر کام ہو سکتا ہے یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہم چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر گفت کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا